کوشش کی جائے گی آج ہم نے دو چیزیں کور کرنی ہے ایک تو یہ کہ ہمارے پی ایش ڈی اور ایم سے ٹیسٹ کے اندر جو پورشن سیرت کا آ سکتا ہے یا کس حوالے سے اس کے سوالات بنای جاتے ہیں اور ٹیسٹ کے اندر آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ فکر کے حوالے سے سوالات کو کس ترتیب کے ساتھ اساتذہ مرتب کر کے ٹیسٹ میں دیتے ہیں اس پر بات ہو گئی اور یہ بھی بات بتائی جائے گی کہ انہوں نے کس انداز میں پیپر بنا سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دو ہزار تیس سے پہلے تک کے جتنے بھی پیپر تھے اگر ہم پنجاب انیویسٹی کی بات کرنے ہیں تو ان میں جی آری ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ وہ سارے کے سارے سبجیک بیس ہوا کرتے تھے اور سبجیک بیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف انگلیش کا حوالے بن ایک ہی پیراگراف آتا تھا جس میں ترجمہ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی دو ہزار اس دو ہزار بائیس اس کے اندر جی آری ٹیسٹ کی طرز پر سوالات ہوتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ اب تمام یونیورسٹیز کے اندر پی ایش ڈی لیول ہوگا یا اینفل لیول ہوگا ہے ایک چیزی کے ہدایت کے مطلب جی آری یہ طرز کا ٹیسٹ اس میں لازم لازمی طور پر شامل کیا جائے گا خیر وہ ایک الیکشو ہے اب ہم آتے ہیں سیرت کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے عمومی طور پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اسادیزہ کی طرف سے یہی رائے دی جاتی ہے مشورہ دیا جاتا ہے کہ رحیق المختوم بہت مشہور کتاب ہے تمام حضرات اس سے واقف ہوں گے رحیق المختوم کا جو ہے ورک ایک ایک ورک کر کے یہ صفحہ بصفح کر کے جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کی تعریفوں کو یا وہ چاہے نبوی سال کے حوالے سے ہو یا پھر ہجرت کے بعد ہجری سالوں کے حوالے سے ہو ان کو نوٹ کیا جائے اس میں عمومی طور پر غزوات کے جو سال ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں جن کا تعلق نبوت سے تو ہوتا ہے لیکن اہد نبوی کے کچھ سال بعد یا دو چار سال بعد وہ وہ خوک پذیر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ٹیسٹ میں ایک سوال آتا ہے کہ اہد صدیقی کے دو متعین نبوت کے نام لکھئے ظاہر بات ہے نبوت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرے گا وہ تو جھوٹا ہوگا اب سوال اس میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا ذائع سے بات ہے ہم سب کے بس جواب ہونا چاہیے اور وہ اور اسی طریقہ سے طلحہ اسدی یہ سوال بھی سیرت کے زمن میں آ جاتا ہے اور اس حوالے سے اگر دوسری چیز دیکھا جائے کہ سوال کس انداز میں سیرت کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے تو واقع غرانی ہے سیرت سے تعلق ہے اس کا اور اس حوالے سے اس چیز کو بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کے سوالات کے اندر پھر آپ کو ایک سے دو ایک سے دو لائنوں کے اندر اندر اس کا جواب دینا بڑھتا ہے دیسری چیز ہم اگر اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ سیرت میں کس حوالے سے سوال آیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر غزوہ اہد یا غزوہ بدر یا غزوہ طبو کے جو مشہور ہوتے ہیں یہ کون سے سن میں وہ خوب وزیر ہوئے تھے تو غزوہ بدر تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے غزوہ اہد اور غزوہ طبو ان تمام کے جو سن میں ہجری ہیں وہ اصبر ہونے چاہیے عمومی طور پر غزوہ بدر اور اہد نہیں پوچھا جاتا یہ صرف مثال کے طور پر آپ کو سکھا جا رہا ہے کہ ایسا پوچھا جا سکتا ہے کسی مریتے سے سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کی جو قطب ہیں بسا افاد ایک سوال یہ آتا ہے کہ سیرت تیبہ پر لکھی گئی عربی قطب دو عربی قطب کے مصنفین اور ان قطب کا نام بھی لکھئے اس پر آپ کو یاد ہونا چاہیے اسیرت النبویہ السحیحہ ڈاکٹر زیا اکرم العمری کی کتاب ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ قرآنی کتابوں میں چلے جائیں تو اسیرت النبویہ ابن حشان کی کتاب بھی موجود ہے آپ کو تین چار کتابیں عربی کی یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ سوال پنجاب یونیورسٹی کے امتحان میں خصوصی طور پر آتا ہے کہ آپ کسی بھی فن کی دو عربی کتابوں کے مثال کے طور پر فن کا مطلب ہے وہ آپ سے قرآنیات میں بھی پوچھ سکتے ہیں سیرت میں بھی پوچھ سکتے ہیں فکر میں بھی پوچھ سکتے ہیں یہ سوال کومن ہے فکر کی دو عربی کتابوں کے نام لکھئے ان کے مصنفین کے نام لکھ دیجئے یا پھر سیرت کی دو عربی کتابوں کے نام لکھئے اور ان کے مصنفین کے نام لکھ دیجئے وہ آپ کو بتا دیا ہے اسی طریقے سے سیرت کے حوالے سے مستشریقین کا مسئلہ ہے مستشریقین کے حوالے سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ سیرت نبوی پر مستشریقین کے جانب سے لکھی گئی دو کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام لکھ دیجئے تو سیرت نبوی کے اوپر جو کتابیں ہیں اور عمومی طور پر جو طلبہ کو معلوم ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری زیادہ تر انگلیش میں ہیں تو ان کتابوں کے اندر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے بحث نہیں ہوتی بلکہ صرف آپ کی یہی معلومات کی جانچ پردال کی جاتی ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے آپ کی نظر سے گزری ہیں تو پھر اس میں صرف اور صرف آپ کو اس کتاب کا نام اور اس کے مصنف کا نام بھی یاد دوا تو آپ کم سے کم ایک نمبر یا دو نمبر جو بھی وہاں پر ہوں گے ٹیسٹ کے اندر ایک سوال کے اس کے مستحق بن جاتے ہیں مثال کے طور پر کیرن آر ایم سٹرونگ کی کتاب ہے اور اسی طریقے سے مالگومری وارڈ کی ہے اور اسی طریقے سے ایگر جو مستشریقین ہیں ان کی کتابیں جو خاص طور پر سیرت کی یہ نہ ہو کہ آپ نے گول ڈیزر کی کتاب کا نام لکھ دیا اس کا زیادہ تر کام تو حدیث پر ہے آپ نے جوزف شاک کی کتاب کا نام لکھ دیا اس نے تو اصول فق اور دیگر حدیث کی فن کے اوپر کام کیا ہے تو آپ نے ایکزیکلی اسی مصنف کا نام لکھنا ہے جس نے باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا ہوگا اس فن کے اوپر جیسے سیرت کے اوپر کیا ہے اب تیسری ایک چیز جو اس حوالے سے پوچھے جاتی ہے ٹیس کے اندر کہ کیا سیرت کے حوالے سے اس کا تعلق بساوقات امہات المومینین کے حوالے سے بھی ہوگا ہے کہ فلا ہماری جو کیا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں زوجہ متحارہ ہیں ان کا نکاح کس ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یا کس واقعے کے بعد ہوا یا کسی دور کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے وہ یہ چیزیں نوٹ کرنے کی اور یاد کرنے کی ہے اس کے اندر کس کس قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں فکر کی کیونکہ سیرت کے اندر زیادہ سوالات تاریخی حوالے سے یا سنہ ہجری کے حوالے سے ہی پوچھے جاتے ہیں یا کچھ واقعات کے حوالے سے اس سے زیادہ سوالات زیادہ آتے بھی نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر دو سے تین سوال ہوتے ہیں میکسیمم چار ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیکن زیادہ تر جو حصہ کور کرتا ہے وہ کور کرتا ہے اور اصول فکر کے حوالے سے بساوقات اسلامی سینٹر کے پیپر کے اندر اسمول فکر کے سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور انسیٹیوٹ آف اسلامی سٹیڈیز کے جو پیپر ہوتا اس میں فکر کے تعریفات کے حوالے سے زیادہ سوال ہوتے ہیں بساوقات جو ہمارا کوئی قائد فقیہ ہے اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے اس کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا کہ ضرورات اتبیح البحضورات ضرورات جو ہوتی ہیں وہ ممنوعہ چیزوں کو مباہ کر دیتی ہیں یہ ایک فقیہ خائدہ ہے اب اس کی تشریح آپ سے پوچھی جا سکتی ہے تشریح میں آپ لکھیں گے اس کی کوئی مثال دیں گے کہ ضرورت شدیدہ کے تحت جو چیز ممنوع ہے اسلام کے اندر یا حرام ہے عمومی حالات کے اندر تو مخصوص حالات کے اندر وہ انسان کو استعمال کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ضرورت شدیدہ انسان کو لاحق ہو جاتی ہے اور اس لیے کہ اگر وہ اسے استعمال نہیں کرے گا اس کی جان کا خطرہ ہوگا یا دیگر کسی بڑے نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے لہذا اس کے استعمال کو اس شخص کے لیے اس خاص پسمنظر میں یہ ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے تو اس کی آپ سے تشریح بھی پوچھی جا سکتی ہے اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ از ضرورات تو محضورات یہ جو قاعدہ ہے کہ قرآن کریم کی کس آیت سے مستمبت کرتا ہے یعنی کس آیت سے نکالا گیا ہے یا اس کے حق میں کون سی آیت ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ارکان ہیں مثال کے طور پر اجمع ہے قیاس ہے اور مسالح مرسلہ ہیں ان کی تعریفیں پوچھی جا سکتی ہیں قیاس کے جو چار ارکان ہیں وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ چیزیں ہر ایک کو چونکہ یاد ہوتی ہیں لہذا سوال کو دوسرے انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قیاس کے ارکان کی ایک مثال دے دیجئے اب مثال کیا ہوگی عمومی مثال یہ ہوتی ہے جنہیں جسے کلاس میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور تمام طلب و طالبات کو معلوم بھی ہے کہ شراب کے حرام ہونے کی جو آیت ہے اس آیت میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے اور شراب کی حرمت جس وجہ سے ہے وہ اس میں موجود نشے یا سکر کی وجہ سے ہے جب ہم بات کرتے ہیں قرآنی آیت کی اس آیت میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں موجود نشے کی وجہ سے تو اب ہم باقی نشہ آور اشیاء کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نشہ آور اشیاء کے اندر بھی نشے کی جو علت ہے یا وجہ ہے یا سبب ہے وہ موجود ہے لہٰذا ہم دیگر نشہ آور جو اشیاء ہوتی ہیں یا منشیات ہوتی ہیں ان کو ہم قیاس کرتے ہیں شراب کے اوپر اور پھر ان کا حکم وہی لگایا جاتا ہے اس علت مشترکہ کی وجہ سے جو کہ شراب کا حکم ہے اور وہ حرام ہیں کیونکہ جس چیز میں نشہ موجود ہوگا وہ حدیث نبوی کی روح سے بھی حرام ہوگی تو یہ چیزیں قیاس کے اندر مقیس مقیسن علیہ اور علت اس کی مثال کے طور پر یہ آیت اور اس کی تفصیل وہاں پر آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن مقتصر انداز میں اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ بس اوقات یہ پوچھ لیتے ہیں مسالح مرسلہ کے بارے میں مسلحت اقسام ہیں اس کی تین بنیادی اب مسالح مرسلہ آپ سپسے پوچھا ہے مسالح مرسلہ یاد رکھئے گا یہ بہت اہم سوال ہے یہ اہم فلم میں بھی آتا ہے پیش ڈی میں بھی آتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسالح مرسلہ کون سے سخہات کا مستدل ہے جب اس کی سند کے چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو آدھا جواب آ رہا ہوتا ہے اور آدھا جواب ہمارے طلبہ کے ذہن سے نکل گیا ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں کے اندر جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو ان کے اندر سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں چند اور مثالیں آپ کو بتا دوں سبفال یہ بھی آسکتا ہے کہ مشترک اور مغل میں کیا فرق ہے مشترک آپ اگر آپ کو پتا ہے کہ دو بانوں کے لیے دو یا دو سے زیادہ بانوں کے لیے جب ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو مشترک کہا جاتا ہے اور پھر اگر اس میں کوئی ایک مانا ان تمام معانی میں سے یا کسی ایک معانے میں سے کوئی ایک معانا اس کو ترجیح دے دی جائے اس کو مغل کہا جاتا ہے یعنی اس کی تابعیل ترجیح جاتی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے مشترک اور مغل میں ارکان اقیاس کی وضاحت مثال کے ذریعے سے یہ سوال بھی موجود آپ کو بتا دیا گیا ہے ایک سوال عمومی طور پر آج کل یہ آتا ہے چونکہ بینکاری اور جو سلسلے ہیں جو جدید مالیتی سسٹم ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اس سوال یہ بھی آتا ہے کہ بینکاری میں استعمال ہونے والے جو جدید قریقہ ہائے تمویل ہیں ان میں سے کسی دو کے نام تین کے نام چار کے نام لے دیں وہ آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کے معلومات کے لیے یہ ہے کہ اس میں مزاربہ شامل ہے مرابحہ شامل ہے اجارہ شامل ہے اور مشارعہ کا متنافسہ شامل ہے یہ چاروں جو ہوئے یہ سارے کے سارے اسلام کے طریقہ ہائے تمویل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سوال دسرت سے آ رہا ہے دوہدار اکیس میں بھی آیا ہے اور بائیس میں بھی آیا ہے لیکن اسی دوسرے طریقے سے لیکن آیا ضرور ہے اسی طریقے سے دیکھا جائے تو ایک اور سوال ہے کہ آپ کو ایک سوال اس طرح کا دے دیں گے کہ دونوں کے درمیان فرق نہیں ہوگا صرف کیا ہوگا کہ ان کے درمیان مطابقت یا کوئی مماثلت پائی جائے گی لیکن کنفیوز کرنے کے لیے وہ سوال اس طریقے کا بنا دیا جائے گا ان دو چیزوں کے درمیان فرق کیجئے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیکھا ہوں ممکن ہے آ بھی جائے ممکن ہے نا بھی آئے کہ جو اشر ہوتا ہے اشر اور اشور میں فرق اب یہاں پر جو فرق ہے ان میں لوگوی طور پر ہے لیکن یہ سوال فکہ بنے گا کیوں اس لئے کہ اشر کا تعلق فقہ سے ہے اور اشر آپ کو معلوم ہے زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے جو دسوہ حصہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کو اشر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر جب آپ کو اشر کا پوچھا جائے گا تو وہاں پر آپ نے تھوڑا سا امام کو حاضر رکھ کر اس دونوں کے درمیان جو باریک فرق ہے اس کو بیان کرنا ہوگا اب اسی طریقے سے بساوقات جو سوالات ہیں وہ فرق اور اسی طریقے سے جو آپ کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ ان کو ملا کر تصوف کے ساتھ ملا کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک سوال آیا ہوا ہے باقیدہ دوہزار سترہ کے اندر کہ طریقت اور شریعت کا فرق بیان کیجئے طریقت اور شریعت کا فرق بیان کیجئے اور ہمیں بالکل اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے ہمارے تمام طلبہ و طالبات کو کہ شریعت کس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ظاہری عمال ہیں ان عمال سے مطالب جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ہم شریعت کہتے ہیں اس لئے کہ ہماری زندگی یا عملی زندگی سے مطالب جو احکامات ہیں جن کے اوپر اول کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں ان کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے اور دل کی اصلاح کے مطالب جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں انہیں طریقت کہا جاتا ہے یہ تو مختصر سی چیزیں ہیں جو آپ نے وہاں پر لکھنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے سوال ایک نمبر کا یا دو نمبر کا کیا جا رہا ہو اور آپ اندہائی تفصیل کے ساتھ اسے وہاں پر لکھ رہے ہو اس کے بعد ایک چیز ہے عمومی طور پر الفل کے حوالے سے دیکھا جائے وہاں پر قبولہ کی تعریف پوچھی جاتی ہے کیونکہ یہ جتنی بھی ہماری استلاحات ہیں فقہ یہ لازمی طور پر پوچھی جاتی ہیں اور اگر یہ نہ بھی پوچھی جائیں فقہ کی جو کتب ہیں جو کہ میں نے تھوڑی یہ پہلے کہا کہ چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو یا پھر کیا نام ہے حدیث ہو یا پھر صیرت ہو یا فطح ہو ان کے حوالے سے کتب اور کتب کے مصنفین یا مولفین کے نام ضرور پوچھا جاتے ہیں لہذا آپ نے ان تمام جتنے بھی فرون ہیں ان کے مصنفین کی کتب اور مصنفین کے نام ضرور یاد رکھ لیں اب کیا ہے کہ خلا کی تعریف کیجئے خلا آپ کو معلوم ہے کہ جب خاتون اپنے شوہر سے رجات پانا چاہے چھٹکارہ پانا چاہے وہ پھر عدالت میں کیس کرتی ہے اور پھر قاضی جو ہے وہ شوہر سے کہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کی جو زوجہ ہیں یا اہلیہ ہے وہ چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں اور آپ سے نکاح کا تعلقہ ہم نہیں رکھنا چاہتی تو پھر وہ مال کے بدلے کوئی اپنی شرط رکھتا ہے اور اس نکاح کو پھر قاضی کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے اگر اس کو ایک لائن میں یا ایک سطر میں بیان کیا جائے تو یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ مال کے بدلے نکاح کے عقد کو ختم کرنا یہ خلا کہلاتا ہے اسی طریقے سے ایک چیز ہے ہم نے پڑھی ہے خیار مختلف چیزوں کے خیار ہوتے ہیں اختیارات جو ہوتے ہیں انسان کو حق حاصل ہوتا ہے خیار عیب ہے تجارت کے اندر کہ بھائی آپ نے سامان خریدا اور سامان ابھی آپ نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا لیکن اس کے اندر بعد میں عیب یا کوئی کمی نکل گئی تو اب خریدنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سامان کو واپس کر دیں یہ خیار عیب ہے اسی طریقے سے خیار رویت ہے اور اگر معاملات معاشرتی معاملات میں دیکھتے ہیں تو خیار بلوغت ہے بالک ہونے کے بعد جو اختیار حاصل ہوتا ہے یا جو اختیارات بالغی اور نابالغی کے ترمیان فرق کرتے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ سے پوچھ ہی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب بھی بتاتے جائیں تو نوازش ہوگی چلیں جی کچھ کے جوابات تو دیئے ہیں اور کچھ کے میں نے واقعی نہیں لیے تو دیتے ہیں پھر انشاءاللہ اب بات آ جاتی ہے جناب ہم بات کر رہے تھے فرق پر دور حاضر کی دو عربی کتب اور محلیفین کے نام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے مشہور ہے ڈاکٹر وحبہ زحیلی کی کتاب ہے جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے الفقہ الاسلامی وعد اللہ تو یہ ہے ڈاکٹر وحبہ زحیلی کی کتاب اس کو بھی آپ لکھ سکتا ہے یا اصول فق میں کسی بھی دور جدید کے مصنف کی کتاب کا نام لکھ سکتا ہے بہرحال فق کے حوالے سے ان دو کتابوں کے نام اگر آپ لکھ دیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت مناسب رہے گا اب ایک اور چیز اس پیپر کے اندر پوچھی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تو ہم نے سیدھے سیدھے سوال آپ کو بتا دی ہے بہت اوقات مصنفین کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور وہ مختلف فرون کے ہوتے ہیں یعنی ایک حدیث کے مصنف کا نام لکھ دیا ایک فقہ لکھ دیا اور ایک تاریخ کا لکھ دیا اور ایک دعوت اور تبلیغ والے کا لکھ دیا تو اس حوالے سے بھی سوالات بہرحال وہ کیے جاتے ہیں لیکن اس کا تعلق کیونکہ جنرل سوالات سے ہے اس لئے ایک چیز اور بھی ہے بہت کوئن سوال ہے اگر آپ کو ریسرچ سب نے پڑھی ہے تو یہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پلیجرزم سے کیا مراد ہے اس کی جامعہ تعریف لکھئے جس سے معنی و مفہوم واضح ہو جائیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سرقہ یا پلیجرزم یا مماثلت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے پلیجرزم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کئی سے کوئی مواد لیا ہے اور جو آپ کا کسی دوسرے مواد کے ساتھ مماثلت یا سیمیلریٹی پائی جاتی ہے اور چیک کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ نے فلی جگہ سے لی ہے اسی کو پلیجرزم کہا جاتا ہے عمومی انداز میں اس لئے کہ بہت سے لوگ اسے سرقہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ سرقہ کے اندر داخل نہیں ہوتا اس لئے کہ آپ نے باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس کو درج کیا ہوتا ہے وہ جامعہ تعریف لکھنی ہے اس کی اور اس کا معنی اور مفہوم جیسے کہ ابھی بتایا اس طریقے سے لکھ کر آپ نے اس سوال کا جواب وہاں پر پیش کر دینا ہے اور پھر اس کے علاوہ عربی کا ایک پیرا گراف آتا ہے جس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے عمومی طور پر عمومی طور پر یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جتنے بھی پیپر آتے ہیں اس میں ایک عربی پیرا گراف کا ترجمہ ہوگا ایک قرآنی آیات کا ترجمہ ہوگا وہ کہیں سے بھی دی جا سکتی ہے عربی پیرا گراف عمومی طور پر اگر اپنی مرضی کا نہ دیا جائے سلیبس کے مطابق جو پیرا گراف دیا جائے گا وہ پس سن نبیین کی کتاب سے دیا جائے گا کہاں سے دیا جائے گا یہ ظاہر بات ہے ممتہینین کی مرضی ہے اس کے علاوہ ایک اور پیرا گراف ہے انگلیش کا وہ اس کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے انگلیش سے اردو میں اور پہلے اس کے نمبر پانچ ہوا کرتے ہیں اب گزشتہ دو سالوں سے ان دونوں کے نمبر چھے چھے کر دی گئے ہیں بارہ نمبر کی دو سوالات ہیں پل چھتیس سوالات ہوتے ہیں اور پچاس نمبر کا تقریبا یہ سلسلہ بس اوقات پچاس میں تقسیم کرتے ہیں بس اوقات سو میں کرتے ہیں تو احراب لگانے کا جو ہے مسئلہ وہ پہلے ہوا کرتا تھا ابھی ایک ساتھی نے پوچھا ہے احراب لگانے کا جو سلسلہ ہے احراب لگانے کا دو ہزار بیس تک تو سوال آیا ہے دو ہزار اکیس میں سوال نہیں آیا دو ہزار بیس میں بھی احراب لگانے والا مسئلہ سامنے نہیں آیا اس لیے وہ چیز کو تو آپ بھول جائے کہ وہ آئے گا یہاں پر ابھی آپ نے صرف جن چیزوں پر فوکس کرنا ہے آپ نے وہ چیز یہ ہے کہ آپ کا جی آری کا ٹیسٹ سکسٹی پرسنٹ کے ساتھ کلیئر ہونا چاہیے اور باقی بھی جو دوسرا حصہ ہے جس میں آپ سے سبچیکٹیو سوالات پوچھے جائیں گے وہ بھی سکسٹی پرسنٹ کے ساتھ کلیئر ہوگا تو پھر آپ کامیاب ہوں گے دونوں حصے آپ نے ساٹھ فیصد نمبرات کے ساتھ کلیئر کرنے ہیں آپ اگر انگلیس میں آپ نے ساٹھ فیصد نمبر حاصل کرلی سبجیکٹیو میں آپ پچھپن فیصد بھی آپ کلیجیبل نہیں آپ فیل ہوگی آپ پاس نہیں ہو سکتے یہ ایک رول بنا دیا ہے پنجاب گینئے استین ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو بڑی کیا کہتے ہیں توجہ اور فکر کے ساتھ اس کو حل کرنا ہوگا اور جی آری کے حوالے سے ظاہر بات ہے ڈاکٹر صدر صاحب نے آپ کو کلاس لی ہوگی اور بتایا بھی ہوگا لیکن میں کچھ چیزیں اگر آپ کو بتاؤں اور آپ نوٹ کر لیں تو آپ کے لئے بڑا فائدہ ہو جائے گا یاد رکھے گا کہ انگلیش اور اردو ترجکے کم سے کم پانچ سے زیادہ سے چھے نمبر ہیں جو آپ کا سین اوپس دس نمبر ہیں اور وہ ہر حال میں آتا ہے یہ نہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے لیکن پنجاب یونیورسٹی یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ان میں سے ہر موضوع پر ایک ایک مختصر سا خطہ بنا کر رکھے اور اس کے ساتھ دس کتابوں کی علف بائی ترطیب بھی جو مسادر عمرہ آپ آخر میں درش کریں گے اس میں دس کتابوں کی علف بائی ترطیب کے ساتھ جو ہے وہ آپ زبانی یاد کر لیں اور وہاں پر وہ ترطیب بھی آپ کو آنی چاہیے کوئی یقین مانی ہے اگر آپ نے یہی بھی صحیح لکھ دیا تو دس نمبر آپ کو اس کے مل جائیں گے دس نہ بھی ملے تو نو نمبر کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا آپ کو دینے ہی پڑھیں گے اس کے علاوہ جو چیز پوچھی جاتی ہے آپ کے جی آری کے اندر جو پچھلے دو سالوں میں آئی ہے اس لیے کہ پچھلے دو سالوں سے یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ دپارٹمنٹل جو ہیں ہمارے آساتزہ کرام وہ بناتے ہیں لیکن اگلے سال سے یہ سارا سلسلہ جی آری کا یہ پنجاب یونیورسٹی کے ہی ہاتھ میں چلا جائے گا مطلب دپارٹمنٹل سطح سے نکل کر بلکل مرکزی سطح پر چلا جائے گا وہ تھوڑا زیادہ مشکل ہوگا لیکن اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جو کسی اور دپارٹمنٹ ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے جو اسلامیات سے جو ساتھی تعلق رکھتے ہیں ان کو بساوقات انگلیش زبان کے حوالے سے مشکلات بیش آتی ہیں تو بہرحال اس سال جتنوں کا داخلہ ہو جائے جو پاس ہو جائے اللہ تعالیٰ روح ترکیہ دا فرمائے تو اس میں پہلے تو زد پوچھی جاتی ہیں چار سے پانچ سوال ہوتے ہیں جن میں آپ سے ایک ٹونیم سی عذیب پوچھی جاتی ہے ایک سوال آیا ہے میں اس کا جواب ہوں اگرچہ بات کا سیشن ہے کہیں کہ دو قسم کی ہوں گا یا ایک قسم کا ہوگا میرے بھائی ایک ہی ہوگا ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے اسی کے اندر دونوں جو ہے نا پوشن ہوتے ہیں چھیک ہے اب اگر انتظامی طور پر انہوں نے کوئی اور فیصل کیا ہو وہ بھی ہوگا یہی کہ آپ کے ایک جی آری ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ انگلیش کے حوالے سے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اور آپ کی ذہانت کے حوالے سے جو صلاحیتیں ہیں mathematics کے حوالے سے جو صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا اس کے اندر اور اس کے طرح سوالات تھوڑے سے مشکل قسم کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر مترادفات سائنیمز وغیرہ ہوں گے mathematics کے سوال ہوں گے اور کچھ سوالات ابھی اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد جو گروپ ہے ڈاکٹر صاحب کا اس کے اندر بطور نمونہ پیش کر دی جائیں گے کیونکہ ابھی زبانی طور پر اگر بتایا تو سوال آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ سوال آپ کو دے دی جائیں گے تین چار سوال مثال کے طور پر اور وہ آپ سالف کریں گے انشاءال آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پہلے کس طرح کے سوالات آتی رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور سوال آیا ہے کہ سائن اوپسس کس طرح بنانا ہے کیا کیا لکھنا ہے ہاں یہ اہم چیز ہے آپ نے سائن اوپسس وہی بنانا ہے جو کہ آپ یونیورسٹی کا پیٹرن ہے لیکن آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے صرف دو دو تین تین چارچر لائنے لکھنی ہے کیونکہ آپ نے پورا پیپر اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے اپنا ٹائم مینج کرنا ہے اگر آپ صرف ایک ہی دس نمبر سوال کے لیے پورا گھنٹہ لگا دیا آدھا گھنٹہ لگا دیا باقی سوال آپ کیسے سالٹ کریں گے جبکہ اس میں جی آری بھی ہوگا تو اس لیے آپ کا پاس اگر کوئی ساتھی ہیں کوئی ایسے دوست ہیں جن جنہوں نے وہاں سے پی ایج ڈی ایم فیل کیا ہے اور انہوں نے اپنا سائن اوپسس بنایا ہے اپروف طریقے سے جو پنجاب یونیسٹی کا میاری طریقہ ہے وہ آپ لے لیں گے ان سے کوپی لے لیں گے پی ڈی ایف اور اس کے مطابق اپنی تیاری کریں گے اور اگر آپ نے ایم فیل میں کیا ہے جو پی ایش ڈی میں کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں حضرات اگر آپ نے ایم فیل میں کوئی ایسا اپنا خطہ بنایا ہے ظاہر بات ہے کہ آپ نے لکھا ہوگا فیسس تو اسی کو آپ مفسر کر کے لکھنے اس میں آپ کو یاد کرنے کی قد کم رہے گی اور آپ آسانی کے ساتھ لیں گے اور جو ایم فیل میں داخلہ لے رہے ہیں وہ اپنے کسی سینئر ساتھی سے لے لیں اور اس کے مطابق اس کی جو ہے جیسے تعریف موضوع ہے اس کی ضرورت و اہمیت ہے اس کے بعد سابقہ لیٹریچر یہ سابقہ دیرہ سابقہ جائزہ ہے اور اسی طریقے سے موضوع کی تحدید ہے اور سوالات تحقیق ہے یا بنیادی سوال تحقیق ہے یا پھر فرضیہ ہے ان کیوں میں سے جو بھی چیز اس کے اندر ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے اندراج تحقیق یہ حیت مقالہ کی جو چیزیں ہیں سب سے اہم ہے کہ آپ نے اس میں افواب بندی کیسے کرنی ہے تو افواب بندی ایم فیل کے جتنے بھی ہیں اور ظاہر بات ایم فیل ہے یا پیشی ہے دونوں میں پوچھتا ایم فیل کہی جاتا ہے تو آپ کم سکم تین باب اور ہر باب کی تین فصلیں یہ آپ نے اپنے حساب کتاب سے وہاں پر لکھنی ہے اور اس کے بعد دس کتابوں کی اپنے مسادر و مراجع کے فہرست علف بائی کے حوالے سے دینی ہے بہت ساتھی جلدی میں لکھ لیتے ہیں لیکن وہ علف بائی ترقیب سے نہیں ہوتی تو وہ پورے کے پورے چار نمبر وہاں پہ کٹ جاتے ہیں لہٰذا آپ کو ان تمام چیزوں کی ریکٹ کرنی پڑے گی پہلے سے تاکہ آپ کی تیاری طریقے سے ہو سکے اب اس کے بعد میں ایک اور پیپر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں ایک چیز اور یاد دے گا ظاہر بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دیں لیکن باتیں اتنی ہیں کہ وہ اگر میں ہر ایک سوال کے جواب دینے لگا اور وہ بھی محروف چیزوں کے تو پھر وقت ختم ہو جائے گا اور کم چیزیں ڈسکسشن میں آئیں گی تو وہ ایک مشہور چیز ہے آپ نے دنس پڑی ہوئی ہیں سب نے کہ نس کی کتنی جس میں ہیں دلالت کے حوالے سے اس میں آپ اشارت النس لے لیں عبارت النس لے لیں اس کے حوالے سے ایک تاریف جو ہے اور اس کی مثال کی آیت سے دے دینی ہے یہ بہت اہم سوال ہے فکر کے حوالے سے ابھی ایک سوال آیا ہے کہ کوئی پیٹرن شیئر کر دیں پی یو کے سین اوپسس کا تو ڈاکٹر اپنا سفدر ساتھ انشاءال آپ کو پیٹرن شیئر کر دیں گے گروپ کے اندر شیئر کر دیں گے ورڈ سیپ گروپ کے اندر وہاں تمام ساتھی اس کو دیکھ لیچے گا لیکن آپ نے ہر ایک نے اسی کو فالو نہیں کرنا ہے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنی دلچسپ کے حوالے سے اپنے ایک سے دو تیار کر کے اس کو فالو کرنا ہے ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ کیا ایم فل کی ایج لیمٹ میٹر کرتی ہے نہیں میرے بھائی ایم فل میں ایج جو ہے نا لیمٹ میٹر نہیں کرتی ایم فل میں ہم نے دیکھا ہے کہ چالیس سال سے اوپر کے ہمارے ساتھی بھی مطلب انہوں نے انفل کیا ہے یعنی فورٹی یئرز کے بعد بھی ان کو داخلہ مل گئے اس لیے کہ وہ الیجیبل تھے انہوں نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا یونیورسٹین ان کو انٹرویو کے بعد داخلہ دی دیا اور بیس سال کے بھی تھے بائیس سال کے بھی تھے اندر جنہوں نے ماسٹر یہ بی ایس کر لیا تھا بائیس سال کے عمر میں انہوں نے ٹیسٹ دیا کلیئر ہو گئے آگے آگے جب چالیس سال کے بندہ کر سکتا ہے بیالی سال کا بندہ کر سکتا ہے تو ایج لیمٹ کا جو ہے وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ ایک صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے کہ سر آن لائن ایم فل کر سکتے ہیں تو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کا دور ختم ہو گیا ہے اگر کوئی آن لائن کرواتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے ہو سکتا ہے کوئی یونیورسٹی اپنے ویکنڈ میں کوئی آن لائن کرواتے ہو لیکن پنجاب یونیورسٹی کہ اگر بات کی جائے تو پنجاب یونیورسٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں آپ کو خود حاضر ہونا پڑے گا حاضری دینی پڑے گی اور حاضری کی حوالے سے سختی زیادہ ہوتی ہے خلاسس لیں گے تو فائدے میں رہیں گے اور اس آجزہ سے کچھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کامیاب بن کر نکلیں گے اور حملی زندگی میں بھی کامیابی دوسروں کے لئے کامیابی کا باعث بنے گے میرا خیال ہے کہ ٹائم میں ایک منٹ ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہے اب اگر کسی کو مزید سوال کرنا ہے سیرت کے حوالے سے ہاں ایک سوال اور آ گیا حوالہ جات شکاگو مینویل کے مطابق میرے بھائی آپ کوشش کرے اگر آپ سائن اوپسس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو اگر سوال آتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں اگر آپ سائن اوپسس کے اندر کوئی ایک حوالہ دی رہے ہیں تو آپ کو شکاگو مینویل کو فالو کرنا پڑے گا اس لئے کہ یہاں پر یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی سوال یہ اپنے اچھا سوال کے بسوں پر یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ حوالہ دینے کے کون کون سے مشہور یا مروجہ تریرے ہیں ایک شکاگو مینویل ہے ایک اپی اے سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ دو بھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو اس سوال کے حوالے سے جواب جواب کریکٹ ہوگا اور آپ کو نمبر مل سکتے ہیں یہ کہنے ہیں کہ سر اگر کوئی آؤٹ آف سٹی سے آئے تو رہائش دیتی ہے یونیورسٹی بیٹا اگر آپ ٹپر دینے آ رہے ہیں اور آپ تو مثال کی طور فیصلہ بات سے آ رہے ہیں تو دو ہنٹے کا راستہ ہے صبح پانچ بجے کی گاڑی لے لیں یا چھے گی لے لیں آپ پانچ کی لیں گے تو سات بجے پہنچیں گے چھے گی لیں گے آٹھ بجے پہنچیں گے نو بجے پہنچیں گے رہائش آپ کو ذاتی طور پر کرتی پڑے گی یا پھر اگر آپ کو لکھتے ہیں پہلے کوئی درخواست ہو یہ جو ہال کانسل ہے وہاں پر آپ کو ایک ہال کے اندر شاید ایک کچھ پیسے چارج کر کے آپ کو رہائش دیتی جائے اس کے علاوہ یونیورسٹی کوئی ایسی سہولت دیتی نہیں ہے آنے والوں کو دوبارہ جوائن کر لیں تو یہ باقی سوالات میں نے نوٹ کری ہیں میں ان کا جوابات دے دیتا ہوں ایک کا دے دیتا ہوں سبجیکٹ میں سبیشیلائزیشن ہو رہی ہے نا ایم فل کی جی 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 جا الگ الگ ہوگا سسٹر آپ نے کانکلف تخصصات کے یہ سبیشیلائزیشن کے دہت ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے دیگر سوالات اس کے سبیشیلائزیشن کے حوالے سے زیادہ ہوں گے جرنل کم ہوں گے اور ایک صاحب نے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایم سی کیوز آئیں گے جو آپ کا جی آری کا سسٹم ہے نا جی آری ٹیسٹ ہوگا جیسے اس میں آپ کو کہا کہ فلانے انگلیش ورڈ کا یہ سانونیم سے تو نیچے چار آپشن ہوگے ٹھیک ہے اس چار آپشن میں سے ایک پر ٹک کرنا ہوگا انٹونیمز پوچھے ہیں ان میں سے نیچے چار آپشن دیے جائیں گے تو جی آری کے اندر چار سے پانچ سوال تو وہ ایم سی کیوز کی ٹائپ کے آئیں گے لیکن اس کے علاوہ دیگر وہی سوال آئیں گے جن میں آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہوگا یہی پیٹرن ہے پنجاب انیورسٹی کا اسلامی سینٹر کا بھی اور انسٹیٹوٹ آف اسلامی اسٹیٹیز کا بھی اب کچھ بہتر ہوئی ہے آواز یہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے سر اب ٹھیک ہے سر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا پی ایچ ٹی میں سارا ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا کہ اس میں بھی یہی حساب ہے کہ جی آری جو اکاو ایم سی کیوز بیسٹ ہے کہ سارا سیٹیک بیسٹ اب پی ایچ ٹی کے اندر نورملی زیادہ تر سبجیک بیسٹ ہوتا ہے انگلیش کا وہاں پر آپ کا امتحان تو ضرور لیا جائے گا اس حوالے سے لیکن زیادہ تر اس کے جو ہوتے ہیں سوالات وہ تھوڑے مشکل بھی ہوں گے اور وہ جو ہے سبجیک بیسٹ ہوں گے اگر دو ہزار اکیس میں کسی نے آپ میں سے جو پی ایچ ٹی میں جا رہا ہے اور اس نے دو ہزار اکیس کا پیپر دیا ہے انفل کا تو اس کو معلوم ہوگا کہ پیپر کس طرح کا آئے گا سیم وہی پیٹرن ہے سر یہ جو جی آری میں ففٹی ایم سی کیوز ہوں گے یا تھوڑے بہت ایم سی کیوز ہیں بیٹرہ اس میں ہر سوال کے حوالے سے ہوں گے ایم سی کیوز زیادہ نہیں ہوں گے جتنے سوالات مثال کے طور پر اگر آپ کے چار سوال ہیں جن میں آپ کو ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں تو وہ چار ہی سوالوں میں ہوں گے میکسیمم آٹھ سوالوں کے اندر ایم سی کیوز آتے ہیں باقی سارے سبجیکٹیو شارٹ سبجیکٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی شارٹ جو آپ کوسٹین کہہ سکتے ہیں میتھ وغیرہ کے اور انگلیس کے یہ ساتھ سکتے ہیں میتھ کے ہوں گے جی میتھ کے ہوں گے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سوال پڑھ کے بتا دیتا ہوں انگلیس میں وہ کل انشاءاللہ بھی بات ہوئی ہے ڈاکٹر اور سفدر ساپ سے وہ آپ کو بھیج دیں گے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ there are 3 types of queens in a box red queens yellow queens and blue queens there are 10 red queens 5 yellow queens and 3 blue queens in the box moreover there are 10 queens on the table how many queens are in the box یہ آپ کا دیکھیں کہ یہ آپ کا انٹیلیجنس کا بھی ہے اور میٹس کا بھی ہے نیچے آپ کے چار آپشن دیئے ہوتے ہیں 28, 15, 16, 18 وہ آپ کو فوری طور پر solve کر کے rough paper کے اوپر اور اس کا آپ کو آنصر ٹک کرنا ہوتا ہے دو نمبر کا سوال ہی ہے ٹھیک ہے سر ایک منٹ یہ ایک سوال آیا کنفیوزن ہو رہی ہے جیاری ٹیسٹ پی ایش ڈی کا بھی ہوگا یا صرف ایم فیل کا تو کنفرم ہے اور اب پی ایش ڈی کے اندر بھی جیاری ٹیسٹ لاغو ہوگا ہے باقی کنفرمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کر کے بتا دیتے ہیں اور اس کا کوئی سیمپل بھی آپ کو بیجوا دے گتے ہیں گروپ کے اندر انشاءاللہ اسلام علیکم سر جی ریسرچ کے حوالے سے ایک پیسچن ہے یہ جو مجلات ہے اس میں ایکس کٹیگری وائی کٹیگری سر یہ کٹیگریزیشن میں کچھ الفاظ آتے ہیں سب نے کچھ کل بھیجے بھی تھا یہ انڈیکسنگ ہے اور اس طرح جو ایش اسی نے کچھ کریٹیریا مقرار کیا یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے ان میں فرق بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وائی کٹیگری اور ایکس کٹیگری اس حوالے سے اگر ٹھوڑی سی رہنمائی ہو جائے جزاک اللہ وائی کٹیگری سب سے نشلی کٹیگری کہلاتی ہے یعنی سب سے لوگ کٹیگری وائی کہلاتی ہے وائی کے اوپر آتا ہے ایکس ایکس کے اوپر ڈبلو آتا ہے ہمارے اسلامی علوم کے جتنے بھی مجلات ہیں پاکستان کے اندر سارے کے سارے وائی میں ہیں سوائے دو تین کے جن میں ایک حمدرد یونیورسٹی کا انگلیش کا ہے وہ ایکس میں ہے اور غالباً بلکہ یقینہ انٹرنیچرل اسلامی یونیورسٹی کا ایک انگلیش کا ہے وہ کیا نام ہے اسلامیات سے متعلق ہے وہ ایکس میں ہے باقی کوئی بھی مجلہ ایکس میں فی الحال نہیں ہے ابھی نئی جو درجہ بندی ہوگی دو ہزار تیس چوبیس کی ابھی تک آئی نہیں ہے اس میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی دو ہزار تیس میں تقریباً نائنٹی نائن پرسٹ اسلامیات کے مجلے وائی کیٹیگری میں تھے اور وائی کیٹیگری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی طرفی کے لیے چھپوا سکتے ہیں آپ کسی جگہ پر جوب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ریسرچ کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں کہ میرا وائی کیٹیگری جنرل میں ہوا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے وہاں پر نوکری حاصل کرنے میں جوب حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے ایکس کیٹیگری اس سے اوپر ہوتی ہے یہ انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے نیشنل بھی ہو سکتی ہے نیشنل بہت کم ہے انٹرنیشنلی کچھ مجلات ہوتے ہیں جو اس سے اوپر درجے کے ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو مزید ترختی جلدی مل جاتی ہے مثال کے طور پر دو ایکس کیٹیگری کے اگر آپ کے آرٹیکل انٹرنیشنلی چھپے ہوں تو آپ آسانی ہی سی کے اپروف سپروائزر بن سکتے ہیں بشر کیے کہ آپ نے پی ایش ڈی کیا ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایک ایکس کا ہے تو دوسرے باقی سارے وائی کے ہیں تو ایک ایکس کا اور پانچ وائی کے آپ کو جو ہے نا جو آرٹیکل ہیں وہ دینے پڑیں گے تب آپ جا کر اپروف سپروائزر بن جائیں گے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وائی کیٹیگری اور ایکس کیٹیگری کے اندر کتنا فرق یہاں پر موجود ہے اور رہ گئی انڈیکسنگ کی بات انڈیکسنگ جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی میار اوپر جاتا ہے اور نارمل لوکل انڈیکسنگ میں آپ زیادہ زیادہ وائی کیٹیگری تک جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی انٹرنیشنل انڈیکسنگ ہوتی ہے مثال کے دور پر سکوبس کی ہے پرپ آف سائنس کی ہے دواج کی ہے کوٹ کی ہے تو پھر جس جس طریقے سے آپ انٹرنیشنل انڈیکسنگ حاصل کرتے رہتے ہیں آپ کا جنرل اوپر جاتا ہے تو وہ ایکس میں اور پھر آخر میں جا کر و کیٹیگری میں جا کر فال کرتا ہے یہ فرق ہے انڈیکسنگ کا انڈیکسنگ سے آپ کی ترختی ہو جاتی ہے سر انڈیکسنگ کی سمجھ نہیں تھی آئی کہ مجلہ کا جو ایک اس میں لفظ ہے اور ایک انڈیکسنگ کا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا دیکھیں ابسٹریک جو ہے نا وہ آپ کے آرٹیکل کا حصہ ہے اس کا مجلے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجلے کی ترختی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے آرٹیکل لکھا اس میں سب سے پہلا حصہ آپ کا ایبسٹریک کا ہوتا ہے جسے ہم ملخص کہتے ہیں خلاصہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کا نارمل پھر جو ہے نا مضمون شروع ہوتا ہے پھر آخر میں نتیجہ اور حوالہ جات ہوتے ہیں یہ اس کا آرٹیکل سے تعلق ایبسٹریک کا انڈیکسنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی درجہ بندی کی جاتی ہے مختلف ایجنسیاں ہوتی ہیں جو آپ کے مجلے کو اپنے پاس ریجسٹرڈ کرتی ہیں اور اس بات کا جو ہے وہ وہاں پر دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہے اور ہمارے میار کے مطابق شب رہا ہے ایک طرح سے وہ پبلشنگ ایجنسیاں ہوتی ہیں جو آپ کے مجلے کو اپنے پاس ریجسٹرڈ کر کے اس کا میار بڑھا رہی ہوتی ہے انڈیکسنگ کا تعلق مجلے کے میار سے ہے اور ایبسٹریک جو آپ نے پوچھا ہے وہ تو آرٹیکل کا حصہ ہوتا ہے اور ایبسٹریکٹنگ ایجنسیز کون سے ہوتی ہیں آپ کے ایبسٹریکٹ کو وہ لیتی ہیں اور لے کر پھر اس ایبسٹریکٹ کو اپنا جو ان کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس میں ڈال دیتی ہیں پھر آپ کے لیے سرچنگ میں یا سیٹیشن میں آسانی ہوتی ہے کافی کمپلکیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے تو اس کی تفصیل بھی اسی طرح ہے اچھا جی ایک سوال ہے سائن اپسس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے بیٹا وہ تو بتا دی ہے سائن اپسس کہ آپ نے اپنی پسند کے حوالے سے دو تین سائن اپسس تیار کر لینے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کو یاد کر لینا ہے اور اس کے آخر میں جو اس کا مسادر و مراجعہ آپ لکھیں گے دس قطب علیف بھائی ترتیب سے آپ نے یاد کرنی ہے اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں اور جو میاری سمجھا جاتا ہے پنجابی نیوشٹری کا تو اس کے اوپر پھر آپ نے پوشش کر کے اس کو یاد کرنا ہے اور کسی ساتھی سے لے لینا ہے نہیں کہ تو سفدر صاحب وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے اور کوئی سوال کسی کا کیا چوائس ہوگی اس میں ایسا سوال کے دورا کہ ہم لوگوں نے مرضی سے لکھنا ہے کہ انہوں نے دیا ہوگا کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ لکھیں دیکھیں دو طرح کیا چکے ہیں پیٹرن ایک دفعہ پیٹرن یہ آیا تھا کچھ سالوں سے کہ آپ دیکھنے رکھنے آپ کو پیٹے کھا دیتا ہوں پہلے تو یہ تھا کہ دو موضوع دیے جاتے تھے چکے ہیں دو موضوع کے ساتھ ساتھ آپ کو آپشن ہوتا تھا کہ کسی ایک موضوع پر لکھ دیں چکے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث چکے ہیں قرآن اور حدیث میں سے کسی ایک کے موضوع پر آپ اپنا لکھ کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہے آپ کو مطلب فیلڈ کا جو ہے وہ چوائس دی جاتی ہے آپشن دیا جاتا ہے یا پھر موضوع کا آپشن دیا جاتا ہے لیکن اب کیا ہے وہ فیلڈ بتا دیتے ہیں اس میں موضوع آپ خود اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر دیں پہلے وہ موضوع بھی سیلیکٹ کر کے دیتے تھے اس پر لکھنا ہوتا تھا یہ سوال ہے مزاربہ مشارقہ مرابحہ اس کے ساتھ چوتھا تھا وہ میں نے بتایا تھا ایک منٹ مشارقہ متناقصہ بتایا تھا مزاربہ تھا مرابحہ تھا اور مشارقہ متناقصہ تھا اور ایجارہ تھا یہ جو آپ لوگ پلیزنگ وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں یہ تصویر بھیجی ہے یہ آپ کو نا سیمپل ایک بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ آج رات کو یا صبح تک اس میں دیکھ لی جائے گا یہ جنہوں نے بھائی نے اسٹریکچر بھیجا ہے اور ایک سوال ہے جناب کے اسلامی سینٹر میں سوالات زیادہ تر کس نویت کے آتے ہیں اسلامی سینٹر کے جو اساتذہ ہیں وہ زیادہ تر فق اور اصول فق اور قرآنیات پر زیادہ سوال دیتے ہیں سڑھ Bü ڈیو 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 یہ کلیر کر دیں آپ کو جیاری کے مثال کے طور پر 20 نمبر ہیں بیس میں سے 60 پرسنٹ لینا پڑیں گے اور جو آپ کے سبجیکٹیو سوالات ہیں اس میں بھی 60 پیصد آپ کو نمبر لینا پڑیں گے دولوں میں جو 60 پیصد لے گا وہ پاس ٹکلیر ہوگا کسی ایک میں بھی کسی کے کم ہوگا ساٹھ پیصد سے وہ پاس ٹکلیر نہیں ہوگا یہ بہت مشکل مرحلہ کر دیا ہے سار یہ جو آپ نے فکر پر کتاب پتائی تھی عربی کی بہباد زوہلی کی اس کا نام کیا تھا الفقہ الاسلامی وادل نتو آپ نیٹ پر سرچ کریں گے نا بہباد زوہلی صاحب کے نام سے تو وہ کتاب آ جائے گی وہ کوئی ایسا مسئلہ کی بات نہیں آگا جی سار اور دوسری کتاب کے مسننف کا نام نہیں لکھا الفقہ علی المذاہب العربہ الفقہ علی المذاہب العربہ عبد الرحمان الجزیری صاحب کی ہے اور ایک اور سوال آیا کہ تفسیر کے نام بھی پوچھیں جاتے ہیں جلد وغیرہ نہیں پوچھیں جاتی نام ضرور پوچھے جاتے ہیں نام تو کسی بھی فن کے پوچھے جا سکتے ہیں سیرت میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور جناب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ علیت خان کس کی کتاب ہے ظاہر بات ہے آپ کو بتانا پڑے گا علیت خان علامہ جلال الدین کی ہے جو بھی ہے آپ کو بتانا پڑے گا وہاں پر یہ پورا ایک سیمپل پیپر جو ہے نا میرے خال انہوں نے شہر بھی کیا ہے آپ کو اور دکٹر سفدر صاحب نے اور مزید بھی پھر ان کی مشاورت سے جو مناسب ہوگا آپ حضرہ کے لئے چلہ وہ کرتے ہیں اور کوئی سوال ہے؟ سب سے آسان کتاب ہے ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے لکھی ہے وہ آپ منگوالیں جو ہماری شریع اکیڈمی ہے انٹرنیشنل اسلامی کی انیورسٹی کی وہاں سے منگوالیں مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے وہ کتاب آپ کے کام آ جائے گی ہواید فطیہ کے نام سے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کسی دوست کا کوئی اور سوال سیمپل پیپر ملنا بہت سروری ہے تاکہ اندازہ ہو جائے یہ دکٹر سفدر صاحب دکٹر سفدر صاحب کو میں کہہ دے دا ہوں انشاءاللہ بیٹا آپ کو مل جائے گا کوئی مسئلہ ملی بات نہیں ہے تاکہ اندازہ ہو جائے گی کتنے سوال کی اس پورشن سے آنے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے بیٹا ایک بات یاد رکھئے گا ضروری نہیں ہے بات یاد رکھئے گا جب سے سوال کیا مطاف کیا اندازہ ہو جائے گا ستاکہ اندازہ ہو اندازہ ہو جائے گا مجھے اس حوالے سے سوال کرتا ہے ایک بار دوسری بات یہ کہ نوربل طریقہ آپ جاتے ہیں آپ سے آپ کا انٹروڈکشن پوچھتے ہیں آپ انٹروڈکشن اچھے طریقے سے کریں پھر اگر آپ پی ایش ڈی کا انٹروڈ دی رہے ہیں تو وہ آپ سے ممکنہ طور پر 75% آپ کا جو لاس تیسس ہے اگر آپ نے ان کو مطمئن کر دیا تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں یاد رکھے گا ایک بات یاد رکھے گا یہاں پر کچھ نمبر ایسے ہیں جو آپ کو ایکسٹرہ ملتے ہیں آپ کی پوبلکیشن کے حوالے سے آپ کے ایوارڈ کے حوالے سے مثال کے طور پر الفل کے دوران آپ کا کوئی وائی کیٹ اگریم ہے یعنی ایچی سی اپنی رسالے میں شائع ہوگی آپ کو ایک نمبر ملے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کوئی ایوارڈ لیا ہے مثال کے طور پر سیرت ایوارڈ وغیرہ جو سرکاری طور پر قابلے اگل ہو مانا جاتا ہو تو پھر جو ہے اس کا بھی ایک نمبر ملتا ہے جن ساتھیوں کے ہیں تو ان کو ایکسٹرہ نمبر بھی ملیں گے اگر تو آپ نے تین میں کیا ہے تو لاسٹ ٹائم کا جو تجربہ رہا ہے وہ جی آری ٹیس سب میں سیم تھا اور اسی کے نمبر دیئے گئے تھے اور جو سلسلہ ہے آپ کا دو ہزار اکیس اور بائیس میں جو پریکٹس رہی ہے نا انسیٹیوٹ کی وہ یہ نہیں ہے کہ پیپر سب کا سیم تھا اور اسی کی بنیاد پر پھر ان کو گروپ میں تقسیم کیا کیونکہ نیچے تین پروگرام ہیں ایک جرنل ہے ایک تقابل کا ہے اور اکنومکس کا ہے تو مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ وہ پیپر ہی کی تھا اور اگر یہاں کوئی طالب ایلم ایسا ہے جس نے ایمفل کیا ہے اور اس دو ہزار اکیس میں امتحان دیا تھا تو وہ اس کو کنفرم کر سکتا ہے میری بات کو ایک سب ایک سوال آیا ہے کوئی اگر شاگر محنت کریں میں نام تو لے لوں یونیورسٹی کا پھر آپ لوگ خات جائیں گے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نورملی جو ہے آئیو بھی اس میں تین سال کا پیش ڈی کا پروڈرام ہوتا ہے بشرت یہ کہ آپ وہاں داخلہ لینے میں کامیاب ہوں اور ایک اور حافظ تہیاب صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایمفل ٹیس میں بھی جی آری شامل ہے بیٹا شامل ہے بلکل شامل ہے اور ایک اور سوال ہے کیا یونیورسٹی کی ڈگریز کی بھی کٹیگری کے حساب سے کوئی ویلیو ہوتی ہے یا کسی بھی اچھی سرکروف دیکھیں فرق صرف سرکاری اور پرائیویٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سرکاری والوں کو تھوڑی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے پرائیویٹ والوں کو نسبتاً جب مقابلہ ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ سرکاری یونیورسٹی سے پڑھیں ایک اور دوست نے انہوں نے پرائیویٹ سے کیا ہے جب آپ کا مقابلہ ٹائی ہو جائے گا سرکاری میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کو وہاں پر زیادہ ترجیح مل جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے منطقی وجہ یہ ہے وہاں جو آپ کا ٹیسٹ لینے والا ہوگا جو آپ کا سبجک سپیشلسٹ ہوگا وہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے نہیں آتا وہ سرکاری یونیورسٹی کے کسی اسلامی ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے وہ اپنی سرکاری یونیورسٹی ہی کو پریفر کرتا اور یہ اس کا حق بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فرق ہے باقی کوئی نہیں ہے سر آئیویوی کے علاوہ کوئی تین سال میں نہیں کرواتی سر آئیویوی میں آپ کس ڈیپارٹ اسلامی لرننگ میں کس حصے میں ہوتے ہیں سر یہ پرسنل سوال ہے اب یہاں کیا بتا سکتے ہیں سر میں نے اپلائی کیا تھا سر آئیوی میں نے اپلائی کیا تھا اور انٹریسٹی کی دیتا ہے فیکلٹی آف اسلامی اسٹیڈیز میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ دیپارٹمنٹ ہے سر آئیوی میں میں نے اپلائی کیا تھا اندر انٹرویو بھی دیا تھا جرنل میں ڈاکٹر عمران حیات صاحب تو نہیں کپٹر عمران صاحب نہیں تھے اور دوسرے ٹیچر بیٹے تھے انہوں نے لیا تھا انٹرویو تو اس نے پوچھنا پی ایچ ڈی کا ابھی تازہ ترین آج کل سولہ سولہ کو سر انٹرویو تھا سولہ کو دیا کیا کہتے ہیں ہو گیا داخلہ آپ کا وہ کہہ تو سر انہوں نے کہا تو ہے کہ صحیح ہوا ہے کہ ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ جی سر لیکن میں جرنل میں نہیں ہوں میں فک اور شریعہ میں ہوتا ہوں عبدالغفار صاحب کے ساتھ صحیح صحیح سے یہ ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ سرکاری میں آپس میں ٹائی نہیں ہوتی اگر دونوں کنڈیڈیٹ سرکاری کہتے ہیں تو بھائی اس میں دیکھا جاتا ہے انٹرویو کس کا زیادہ ہے یا ریسرچ ورک کی بنیاد پر بہت ملتا ہے آپ جتنی اچھے اپنے مقالات لکھیں گے جتنا اچھا آپ ریپریزنٹ کریں گے آپ کی نالیج ہوگی جیسے ابھی ایک بھائی نے جنرلز کے حوالے سے سوال کیے جتنی آپ کی نالیج زیادہ ہوگی جتنے کانفیڈنٹ سے بات کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ جاہے وہ پیشڈ کا ٹیسٹ ہے یا آپ کا جاب ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو خائدہ ہوگا